افاتی سماوی ہندیس عالمی دوہ کی منازبت سپوڑا تنگ مرگی ہندیس تاونحال اسمز جل انتظامیات تحصیل انتظامیات تنگ مرگی مشترک احتمام ایک پروگرام اکسانز یمک مقصد آم لوکن مختلف افاتو نشہ ینوالیس وقت اسمز تحفظ دیند با اختیار بنویت مفاصل زان گاشرہ و انکرار دینائی اصل سر اسمز منقر پروگرام سو دوران اے افاتی سماوی بنیل ہنگمہنگ نار لگنت واؤ توفان ویزے مختلف تدابیر اپناونس مختلق مفاصل زان گاشرہ و انکرار دینائیس تدورو کباپت پریتکون سی پنین زون پنن زہن تیار تھاونت دویمن انسانی زون ہز حفاظت یقینی بناون باپت تربیت فرام کرنائی اصل سر اسمز منقر پروگرام اسمز و اس نریب تحصیل دار تنگ مرگ راجع ارفانت دویمن انتظامیاتی موجود اپنے ڈسٹک ایڈمینسٹریشن بارم اللہ کی طرف سے اور تحصیل ایڈمینسٹریشن کی طرف سے لوگ کو ایویر کیا جیسے ہر سال 13 اکتوبر کو یہ دن منایا جاتا ہے تو ہم نے ان کو یہ بتایا کہ کئیسے لوگوں کو کئیسے اس میں پارسپیر کرنا چاہے یا لوگوں کو کئیسے اس میں مطلب لوگوں کی مطلب مدد کرنے چاہے کہ جیسے ہی بھی کہیں اگانی آفت ہو جیسے سیلاب ہو زلزلہ ہو کہیں بھونچال ہو تو اس میں ہمیں کئیسے لوگوں کو مطلب حلب کرنا چاہیے ان کو بتایا گیا کہ کئیسے اسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ کو کئیسے فون کرنا چاہے کس کو کیا کرنا چاہے ہم نے اس میں ایک چلی مطلب ہمارے یہ والینٹیورس بھی تھے سوئی سائٹیز کے بندے بھی تھے سب کو بتایا گیا کہ اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہمیں یہ ایویرنس ملی جتنے بھی نمبردار اللہ کے ٹنگ مرک کے چوکی دار صاحبان اور بھی تھے ادھر تحصیل آفت کے کہ جتنے بھی یہ جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ رہی تھا اس کے ساتھ کہ اگر اللہ نہ کرے کسی گاؤں میں جو بھی خدا نہ کھا تھا کوئی ڈیزاسٹر آئے تو اس کو کئیسے منیمائز کرے قدرتی آفت کو کوئی نہیں رہ سکتا ہے مگر کتنا منیمائز ہونا چاہیے اسی لئے ہمیں نمبرداروں کو بلایا گیا ہے کہ تاکہ you didn't know time you have to inform the office in my informed disaster آفیس سے از ڈی آرف تو اسی کے چالتے ہمیں یہاں پہ بلایا گیا تو اس کو ایویرنس دی گئی کہ کئیسے اس کو